بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں آپ سب خیرت کے ساتھ ہوں گے دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے بھروں میں شادر عباد رکھے خوش رکھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے آمین آمین میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آج بہت ہی مزے کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں میں بنا رہی ہوں بچوں کی فرمایش پر ڈرمس ٹرک تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتے ہیں تو آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے وہی ایک ریقویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو کیجئے گا سبسکرائب بیل کی بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ میرے ساتھ بنا سکیں گھر کی مسالوں سے گھر کی چیزوں سے بہت ہی مزے مزے کی آسان ریسپی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی کو تو یہ میں نے چھے جو ہے چھے آدد یہ چکن کے لیکس پیس لے لی ہیں اور لیکس پیس لینے کے بعد میں نے ان کو دو کے واش کر رہا ہے اور واش کرنے کی با دن کے اوپر پہ یہاں پر ایک چھوٹا سا ہڈی کا پیس ہوتا ہے وہ ہٹا دیں گے تو یہ میں بھی آپ کے سامنے ایک ہٹا دیتی ہوں باقی کے میں نے ہٹا دیتا اس طرح پہ یہ جو پیس ہے یہ میں نے ہٹا دیا اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اور یہ جو چھے پیس ہیں ان کا کوکنگ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں لے رہ مانے ریم جی ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے کڑھائی لی دیا کڑھائی میں میں نے تیل ڈال دیا بہت ہی تھوڑا سا میں نے تیل لیا تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھی نہیں ہوگا بہت ہی تھوڑا سا اور اس میں ڈال دوں گے میں لیسن ادھرک یہ فریش لی ابھی میں نے چاپ کیے ایک کھانے کا چمچ تقریباً بھرک لیسن ادھرک کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے یہ ڈرم سٹرک اس میں لے رہ مانے رہی ہیں ان ڈرم سٹرک کو لیسن ادھرک ساتھ ہاں فری کرتے ہیں تاکہ ان کا کچھاپن تھوڑا سا نکل جائے اور اس میں جو ایک سمیل ہوتی ہے چکن کی وہ بھی نکل جائے گے تو اس کو دو سے تین منٹ تک میں سرائی کر رہی ہیں الحمدللہ دیکھیں درم سٹرک جو ہے وہ دو سے تین منٹ تک سرائی ہوگی اور لیسن ادھرک جو ہے وہ بھی سرائی ہوگی اور کلر بھی آگے لیسن ادھرک دیکھیں درم سٹرک کے اوپر بھی ہلکا لکا کلر آگے بس اب اسے سٹرک سے ہم اسے پانی ڈال دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاب پانی ڈال دیں گے اور وہ پانی تنا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ڈرائی کریں اسے انتر یہ لائرہ پانی رہی ہیں تقریباً یہ میں نے ایک سے ڈیڑھ گلاب پانی ڈال لیا ہے اور اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اور ڈھک کے تقریباً 20 سے 50 منٹ ہم نے پکانا ہے اتنا کہ یہ پانی ڈرائے ہو جائے پانی ہم نے نکالنا نہیں ہے اس کا پانی ہم نے ڈسکارٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے سارا جو اس کا صوب ہے یا جتنے بھی غزائیت ہے وہ اس پانی کے اندر آ رہی ہے تو پانی کو ڈسکارٹ نہیں کریں گے اس کے اندر ہی ڈرائے کریں گے تو میں نے کڑھائی ڈھک دی انشاءاللہ اور ملتی ہوں آپ تقریباً 20-25 منٹ کے بعد جب تک اس کا پانی اچھے سے ڈرائے نہ ہو جائے الحمدللہ دیکھیں ڈرم سٹک اچھے سے ڈرائے ہو گیا اور جو پانی میں نے ڈالا تھا وہ سارا پانی میں نے اس کے اندر ڈرائے کر دیا اب ہم اس کے ساتھ ایک کام کرتے کہ یہ جو اس کی بوٹیاں یہ الگ کر کے میں چوپر میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو ایک دفعہ سے گھما دیتے ہیں اور جو اس کی یہ بونس رہ جائیں گی ان بونس کو میں دھو کے لے آتی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم نے اپنے ڈرم سٹک بنانے تو یہ ساری بوٹیاں میں جو ہے اس کو نکال لیتی ہوں الہمدللہ ساری بوٹیاں چلی گئیں چوپر کے اندر اب اس میں چلی جائے گی تھوڑی سی ہری مرچیں میں نے باری کاٹ لیتی اور تھوڑا سا ہی ہرا دنیا اور پدینہ تقریباً ایک مٹھی بھر کے میں نے یہ ڈال دیا الہمدللہ اب اپنے ڈرم سٹک کو مزید مزیدار بنانے کے لئے اس میں کچھ تھوڑی سی مسائلے ڈال دیں گے تو سب سے پہلے میں پاس دنیا پاورڈر ہے میں نے آدھی چاہ کا چمچ لیا ہے لال مرچو کا پاورڈر بھی آدھی ہی چاہ کا چمچ لیا ہے حلدی میں نے بہت تھوڑی سی لے لی دو سے تین چھوٹکی نمک حزوز آئے گا یہ ساری چیدیں اس کے اندر چلی جائیں گی کٹی ہوئی لال مرچے آدھی چاہ کا چمچ گرم مسائل آدھی چاہ کا چمچ اور یہ میرے پاس چکن پاورڈر ہے یہ تھوڑا سا رکھا ہوا تھا یہ بھی میں نے لے لیا اور ساتھ ہی میرے پاس زیرا پاورڈر ہے یہ بھی چلا جائے گا آدھی ہی چاہ کا چمچ الحمدللہ سارے مسائلے چلے گئے اب اس میں چلا جائے گا ایک لیمن رس تفیت مرچ پاورڈر کیا ہوگا دو سے تین آلو تھے میں نے اوبال کے ان کو پیس لیا تھا یہ بھی چلا جائے گا اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے مسائلہ اگر آپ کو کم لے گے تو آپ مسائلہ زیادہ بھی کر سکتے اپنے حساب سے اس کو جتنا چٹ پٹا بنانے آپ بنا سکتے الحمدللہ مکسٹر اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو گئے اب ہاتھوں کو ہلکا سا گریز کریں گے اس طرح سے اور یہ جو ہمارے پاس drum sticks کی یہ جو bones تھی ان کو میں نے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد اب یہاں سے ایک portion لیں گے جتنا بھی آپ نے اپنا drum stick کی کو رکھنی ہے اور اس کی مدد سے اس کو اس میں چکن کی لیکس کو میں نے مکسٹر میں اچھے سے جو ہے وہ دبا کے پریس کر کے اس میں رکھ دیا تاکہ وہ نکلے نہیں اور اس طرح سے ہماری ساری drum stick جو ہے وہ تیار کرتی ہوں میں موسیقی 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 اچھے سے انڈا لگائیں گے اور اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے الحمدللہ سارے ڈرم سٹک کو میں نے اس طرح سے کوٹ کر دیا اور یہ دیکھیں بریڈ کرمز لگا دیا اب اس میں سے کچھ تو میں رکھ دوں گی فریزر میں اور کچھ کو میں ابھی فرائی کروں گی تو یہ دیل گرم ہو گیا الحمدللہ اور دیل میں ایک ایک کر کے ہم اس کو فرائی کریں گے دیپ فرائی ہو گا یہ ایک سیٹ سے جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائٹ جو ہے وہ turn کر لیں گے اور دوسری سائٹ کو بھی فرائی کریں گے الحمدللہ دیکھیں درم سٹک سارے فرائی ہو گئے جت میں میں نے ابھی فرائی کرنے سے ساتھ میں میں نے دے کی چٹنی بنا لی ہے بہت ہی مزے کے بنے اوپر سے بلکل کرنچی ہے اور اندر سے ایک دم سوٹ ہے تو امید کرتے ہوں میری آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولے گا کوئی کامنٹ ہو کوئی بھی آپ کو ریکویسٹ کرنی ہو تو آپ مجھے لادنی کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کی ریکویسٹ کو پوری کروں گی اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی روزی رزق میں برکہ ڈالی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ